بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی چینل فیملی کوکنگ ولوگز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیری اچھی ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لئے اتنی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ دال ماش کی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو انگریڈنٹس دکھا دیتی ہوں تو اس کے لئے ہم نے دو میڈین سائز کے پیاز لی ہیں جن کو ہم نے کٹ کی ہے دو ہم نے میڈین سائز کے ٹیماتر لی ہیں ایک ٹیبل سپون کالی مرچوں کا پاورڈر لی ہے ایک ٹیبل سپون دھنیا کا پاورڈر لی ہے ایک کپ کوکنگ آئل لی ہے ایک ٹیبل سپون نمک لی ہے ہاف ٹیبل سپون حلدی کا پاورڈر لی ہے ایک ٹیبل سپون مسالہ لی ہے ایک ٹیبل سپون لال مرچوں کا پاورڈر لی ہے اور ایک ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ لی ہے تو چلیے دال ماش بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے اکڑھائی لیا ہے اور فرم کو آن کر دیا ہے اور اس میں ایک کپ کوکنگ آئل کا ڈال دیں گے کوکنگ آئل گرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں کٹ کی ہوئی دو میڈیم سائز کی پیاز ڈال دیں گے پیاز ڈالنے کے بعد ہم تین منٹ کے لئے پیاز کو آئل میں فرائی کریں گے یہ دیکھیں پیاز گولڈن بران فرائی ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں کٹ کی ہوئی دو میڈیم سائز کے دو ٹیماتر شامل کر دیں گے پیاز و ٹیماتر دونوں آر میں فرائی ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں مسائلہ ڈالیں گے جن میں ایک ٹیبل سپون سوس میرچوں کا پاورٹر ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون کاری میرچوں کا پاورٹر ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون دھنیا کا پاورڈر ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے آپ لوگ نمک اور مرچے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ہافٹ ٹیبل سپون ہلتی کا پاورڈر ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ ڈالیں گے اور آخر پر ایک ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیں گے پھر ان کو بسار فرائی کریں گے یہ دیکھیں مسالہ اچھی طرح سے فرائی ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں بوائل کی ہوئی ڈال مارچ ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس میں بوائل کی ہوئی ڈال مارچ ڈال دی گیا ہے اور اب اس کو پانچ منٹ کے لیے ڈھک کے پکائیں گے یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں ڈال کو پکتے ہوئے تو اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون دیسی گھی کا ڈال دیں گے آپ لوگ ہی بٹر یا مکھن کسی پر یوز کر سکتے ہیں اس میں یہ دیکھیں ڈال مارچ تیار ہو گئی ہے اور اور بھی ریلیز ہو گئی ہے تو اب ہم فلم کو بند کر دیں گے اور پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ یہ دیکھیں ڈال مارچ کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے آپ اس کی فائنل لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھی دائے بن کے آئی ہے تو آپ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے بتائے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی میں اس ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ سے اجازت چاہوں گی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اللہ حافظ